سدیب جی آپ کے پتا جی کھیتیہر ہیں جی سر وارسی کامدنی ایک لاکھ کے آس پاس ہے آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے کل کو آپ کی شادی ہوتی ہے ایریزڈ میریز ہوتی ہے آپ کی پتنی ایک بہت ہی سمپن پریوار سے آتی ہے شادی ہو جاتی ہے آپ کے پیرنٹس کا آپ پر حق ہے بہت بہت ارمان سے پالغ ہے آپ کو پتنی آپ کو کہتی ہے کہ میں آپ کی پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہا پاؤں گی میں نے جنگی بھر ایڈرپیرنٹ لائف لیٹ کیا ہے میری یونیٹ الگ ہوگی اور وہ میں آپ کی پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہا پاؤں گی دویدہ یہ ہے کہ آپ کی پیرنٹس آپ پر نیر بھر کرتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے ہیں کیسے ڈیل کیجئے گا سیچویشن سے نشیطور پر سریعہ کٹھن پاریوار ایک سمجھتیا ہے بہت سارے لوگ اس سے جوجتے ہیں پرانتو سر جب میں اگر میری ارینج میریج ہوتی ہے تو میں اس چطور پر اپنے کنسنس اس فیملی کے سامنے رکھوں گا کہ میرے یہ یہ کنسنس ہیں اگر آپ کی سہمتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی آپ کو سوئی کار رہے ہے تو آپ ارینج میریج میں اپنا کنسنسس دیں ورنہ نہیں کنسنس تو دے دیا انہوں نے آپ نے جو بھی کنڈیشنس رکھا سب مان گیا ہے شادی ہو گئی شادی کے بعد یہ بوال اٹھتا ہے تب کیسے آپ دیل کریں گے وائپ دیفنیٹلی سارے ایک انڈیپینڈنٹ سیٹیزن ہے اور انڈیپینڈنٹ انٹائیٹی ہے تو اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی جندگی جیسے اس کو جینا ہے پرانتو میں اپنے پیرنٹس اور کو بھی اتنا ہی دھیان رکھوں گا اور نسچت طور پر ان کے جو سسٹیننس کے لیے آوستیت چیزیں ہیں اور ان کے جو ایموشنل سپورٹ کے لیے جو بھی ہے سامجھ جس سے کیسے استعافت کریں گے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ ان کو سسٹیننس دینا چاہ رہے ہیں دونوں کو بٹھا کر سر بات کریں گے اور پریوار میں نسچت طور پر ایموشنل کننیکٹ تو ہوتا ہی ہے تو سب ایک دوسرے کی بات آخر کار مانی جاتے ہیں ارے سر نہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا بہت بہت دنیوارات